وہ نہیں ہے لیکن بیدھائکوں کو قریدنے کے لیے سرکار کے پاس پیسے ہیں آپ کو پتا ہے لاؤگ ڈاؤن کے سمیں لیکن وہ سوئے ہوئے تھے تھکے ہوئے تھے یا پٹری کے مادیم سے ہی وہ چل گئے تھے اور یہی کارن ہے کہ سرکار ہمیشہ دھرم اڑ جاتی اور چھتر کا سہارا لیتی رہی کی بات آپ نے کی جہاں سے آج پہلی بار کل نہیں لائے گیا صاحب بہت گلت راستے پر سرکار جا رہی ہے یہ تو وہ سرکار صاحب نمزکار آپ دیکھ رہے ہیں نیشن ڈین نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ستام کریمی کل کی گھٹنا نے پورے دیش کو جھگجھوڑ کر رکھ دیا ایسی کوئی ویکتی نہیں ہوں گے جن کے یہ خبر سن کر رومٹے کھڑے نہیں ہوا ہوگا اسی مددے پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ حافظ گلام سرور جو اے آئی یو ایم ایم کے راستے پر وقتہ ہے آئیے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس مزدور کی جو گھٹنا ہوئی ہے وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا نیشن ڈین نیوز چینل شکریہ آپ کا شکریہ سر سیدھا سوال اور مہدپون سوال کل دو تصویریں جو ہے پورے دیش نے دیکھا ایک طرف ہوائی جہاز سے لوگوں کو بھارت لیا جا رہا ہے دوسری طرف مالگاڑی مزدور پر چلا دیا جاتا ہے چل جاتا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں بہت دید برباگ پرن گھٹنا ہے اس کی جتنی بھی نندہ کی جائے برتنا کی جائے کم ہے اور ہر وہ بیکتی جو اپنے سینے میں دل رکھتا ہوگا وہ ایک بار ضرور اس کا دل جو ہے پسیجہ ہوگا بہت دردنا گھٹنا تھی لیکن یہ گھٹنا گھٹی کیوں اور کیول یہ کہ وہ سولے مزدور جو ریل کے نیچے آگئے کیول وہاں تک یہ سمیت نہیں جب آپ پورے پردرش کو دیکھیں گے سرکار کی غلط پالیسیوں کے شکار کتنے لوگ ہوئے اور کون کون لوگ ہوئے اس کی کیٹیوگری کیا ہے تو آپ پائیں گے کہ تمام کے تمام مزدور پورے بھارت میں پائدل چلنے والے مزدور پندرہ سو کلومیٹر پائدل یادرہ کرنے کے بعد گھر پہنچنے اور ان کا دھیانت ہوتا ہے بیہار کی ایک گھٹنا ہے ہمارے زیلہ کی گھٹنا ہے سات سو کلومیٹر پائدل چل کے بنارس پہنچتا ہے بیہار پہنچنے سے پہلے بنارس میں بھوک کے قارن دم توڑ دیتا ہے یہ سارے ہردے بھی دارک گھٹنا ہے اور یہ جو ابھی آپ نے جس کا ذکر کیا جو اورنگاباد کی جو گھٹنا ہے یہ اپنے آپ میں ایک عجیب قسم کی گھٹنا ہے کہ مزدور پٹری پر سو ہوئے تھے ریل کے چپیت میں آ جانا یہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ سو ہوئے تھے تھکے ہوئے تھے یا پٹری کے مادیم سے ہی وہ چل گئے تھے یعنی اسی کو انہوں نے مارگ چنا تھا یہ کئی پرشنوں کو سویم یہ جنب دیتا اور سرکار کی سمدیدن ہینتہ دیکھیں آپ صاحب کہ وہ ان مزدوروں کی قیمت لگاتے ہیں جو آپ نے پرشن کیا میں بتا رہا ہوں ہو کیا رائے اس دیش میں نیرنتر چھے برسوں سے جو پولیسیاں ہیں اس پر تو گھنٹوں بولوں گا تو ختم نہیں ہوگا تو سنگیان کس کو لینا چاہیے موجود ہے سرکار کو کیندر سرکار کو میں لا رہا ہوں وہاں کیندر سرکار اور راج سرکار کا کھیل بھی ابھی بتا رہا ہوں کہ نیرنتر چھے برسوں کی گلک پولیسیوں کا یہ نتیجہ ہے آج سرکار کہہ رہی ہے کہ ہیلتھ سیکٹر میں پیسے نہیں ہیں مزدوروں کو پہنچانے کے پیسے نہیں نیتیش کمار کا بیان آیا ہے کہ سرکار سکچم نہیں ہے مزدوروں کو لانے میں اور میں بتا دوں سرکار سکچم بھی نہیں ہے ایک اپشت سوچنا میرے پاس ہے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ دس لاکھ مزدور پائیدل چل کے بیہار داخل ہو چکے سرکار کو سوچنا نہیں ہے سرکار کی نیند حرام ہو چکے یہ میں ایک بڑی بات کہنے جا رہا ہوں یہ کھلا سا اور میرا تابہ ہے یہ جو ستر جس ستروں سے مجھے پتا چلا ہے ایکم پرفیکٹ یہ خبر ہے کہ دس لاکھ سے ادھیک مزدور پائیدل الگ لگ راستوں سے آتنکوادی کی طرح گز گز کے کوئی باورڈر بیسا تو ہے نہیں پاکستان ہندوستان کا کیا پکر لیں گے لوگ گز چکے ہیں اور موبائل ٹاور سے اب پتہ لگ رہا کہ اتنے لوگ یہاں آئے ہیں بہرحال یہ سب کیوں ہو رہا یہ اصل پرشن ہے یہ اس لیے ہو رہا کہ سرکار کی پالیسی سرو سے امیروں کو لاب پہنچانا گریبوں کو چوسنا یہی رہا اور نیانتر آج تک وہی ہے ابھی پی پی کٹ کی خریداری میں جو گھوٹالا ہوا ہو آپ نے دیکھا کیا معاملہ ہے آپ خرید رہے ہو دو سو میں سرکار کو بیچ رہے ہیں چھ سو میں کون ہے؟ خریدنے والی سرکار ہے سرکار دائریکٹ کیوں نہیں چائنہ سے کھری سیکٹیٹی بیچ میں بچولیا آپ میں چھ سو میں بیچ رہے ہیں سرکار آنکھ مونے ہوئے اس لیے کہ وہ بچولیا نکت کیا ہوا سرکار کا ہی ہوتا ہے تمہیں کمانا ہے امیروں کو لاب دینا گریبوں کو چوسنا گریبوں کو ختم کرنا یہ پولیسی ہے میں ایک بات انتیم آپ کو بتاؤں پھر آپ پرشن کریں گے کہ یہ ایک دو گھٹنا ہو تو آدمی بول دے لوگ ڈاؤن کرونا کے نام پر جب سے ہوا ہے تب سے آج تک کی جتنی گھٹنایاں ہیں جتنی گھٹنایاں ہیں تمام گھٹناوں کو آپ دیکھ لیں نزدیک سے جا کر تو آپ کو پتا چلے گا کہ سرکار کی اسپسٹ نیتی ہے میں پہلے سوچتا ہوں کہ نیتی ہین سرکار لیکن نہیں یہ ایک ہیڈل ایجنڈا ہے کہ امیروں کو لاکھ پہنچانا اور غریبوں کو چوسنا ہے اسی لیے مزدوروں کی یہ دو دشا اس دیس میں ہو رہی ہے اور یہی کارن ہے کہ سرکار ہمیشہ دھرم اور جاتی اور چھتر کا سہارا لیتی رہی آپ نے جتنے ابھی گھٹنا ہے جتنی پال گھر گھٹنا اوپر کتنا بوال مچا سرکار کا وردہست پراب تو جس اینکر پر تھا اس نے مہینوں اسی کو چلایا دو سنت جو ہے وہ بھارت کے ہیں اور یہ مزدور کیا بیدیس کے ہیں وہی سوال اس بات کا ہے نا کہ آخر جہاز سے لوگوں کو لائے جا سکتا ہے لیکن یہاں رہ رہے لوگ کو کیوں نہیں ان کے راج پہنچایا جا سکتا ہے جہاز کی بات آپ نے کی جہاز سے آج پہلی بار کل نہیں لائے گیا صاحب آج بھی چننے جہاز پہنچی ہے دوبائی سے کل بھی سنگاپور سے جہاز پہنچی تھی مالی سے جہاز پہنچی ہے مالدیپ سے اور چائنہ سے لوگ ڈاؤن سے پہلے 68 ہزار لوگوں کو آپ کو موڈی جی کیسے یہ پتا تھا کہ کرونا سنکٹ جو ہے وہ آنے والا ہے میں اپنے لوگوں کو پہلے بلالوں اگر آپ کو یہ پتا ہی تھا کہ آنے والا ہے اور یہ بھی پتا تھا کہ یہ سنکرامک روگ ہے تو بلانے سے پہلے آپ نے تیاریاں کیا کیا 68 ہزار لوگوں کو آپ نے بلائیا کیوں اور بلائیا تو ان کی جانچ کیوں نہیں کی انہیں سوسائیٹی میں رہنے کیوں دیا مات رہاٹھ ہزار لوگوں کا جانچ ہوتا چھپن ہزار لوگوں کو سوسائیٹی میں ڈال دیا جاتا اور وہ سب کے سب امیر ہوتے ہیں بیماری امیر نے لیا بھوگت رہا بھارت کا گریب بھوگت رہا مزدور بھوگت رہا یہ عام جن یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بہت گلت راستے پر سرکار جا رہی ہے یہ تو وہ سرکار ہے صاحب اب آپ نے اورنگا باد کی بات کی یہی وہ سرکار ہے جو چین کے راشپتی کو جھولے جھلا رہی تھی جاپان کے پردان منطری کے ساتھ گل بہیئیں لگا کر بلٹ ٹرین کا سپنا دکھا رہی تھی کوئی دوسری سرکار نہیں ہے صاحب دیشواسیوں کو سمجھنا ہوگا کہ یہی وہ ہمارے پردان منطری ہیں جو چائنہ کے راشپتی کے ساتھ جھولے جھول رہے تھے اور یہی وہ پردان منطری ہیں جو جاپان کے پردان منطری کے ساتھ گلے مل کر بلٹ ٹرین کا سپنا دکھایا تھا انہوں نے اور آج اس مزدور کو انہوں نے بلٹ ٹرین کا سپنا دکھایا تھا مالگاڑی ان کے سینے پر چڑھوا دیا یہ سمجھنا ہوگا یہاں کے مزدوروں کو اور سرکار کی یہ گلت پالیسی اس ملک میں مزدور قرآن تیلا دے گی آپ نے راج سرکار کی بات کی آپ نے راج سرکار کی بات کی آج پیسے کا سرکر سرکار کے پاس ہو چکا ہے پی ایم کیئر فنڈ میں اربو روپے جمع ہونے کے بعد بھی سرکار کہہ رہی کہ ہمارے پاس ابھی بھی بے وسطہ نہیں ہے مزدور کو لے جانے کی بے وسطہ نہیں ہے اس کو کھلانے کی بے وسطہ نہیں ہے اور کوارنٹین سینٹر اور وینٹی لیٹر اور آئیسولیشن سینٹر جو ہونے چاہیے پریابت ماترہ میں وہ نہیں ہے لیکن بیدھائکوں کو قریدنے کے لیے سرکار کے پاس پیسے ہیں آپ کو پتا ہے لوگ ڈاؤن کے سمجھ جب پوری دنیا کرونا کی مہاماری سے گرسید ہو چکی تھی تو بھارت کے بھاپردان منتری اور گری منتری کے نیتورت میں دیکھ ریکھ میں مد پردیس کے سیکر و بیدھائکوں کو فائیو اسٹار ہوتل میں جہاز سے لے جا کر رکھا گیا جہاز سے اڑ جہاز سے چل جہاز سے اٹھ جہاز سے بیٹھ یعنی ایک ایک قدم پر جہاز اور سرکچہ پر ہری تھے ان کے دکھ ویجائے سنگھ جیسے نیتا کو ملنے نہیں دیا گیا اتنی سرکچہ ان کی مضبوط تھی اور سرکار بنائی گئی تو بیدھائکوں کے لیے پیسے ہیں سانسدوں کے لیے پیسے ہیں منتریوں کے لیے پیسے ہیں تمام رئیسوں کے کے لیے پیسے ہیں امیروں کے لیے پیسے ہیں بھائی مزدوروں کے لیے پیسے کیوں نہیں ہیں کہا تو رہی ہے وہ قیمت لگا دی انہوں نے ایک مزدور کی پانچ لاکھ روپے کس حد تک صحیح ہے اس طرح سے اگر مزدور کی قیمت لگائی جائے کس حد تک صحیح ہے میں تو صدائب آپ نے دیکھا ہوگا مزدوروں کی مجبوروں کی شوشیتوں کی پریتوں کی لڑائی لڑنے والا رہا ہوں مزدوروں کی آواز کو لے کر ہمیشہ سرک سے سنسد مارک تک جاتا رہا ہوں میں آج ایک بات کہہ رہا ہوں پھر ملا وقت آج تو پورا دیش پھر ملا وقت تو ظلفیں تیری سلجھاؤں گا یہ چیتاب نہیں ہے سرکار کے لیے پھر ملا وقت تو ظلفیں تیری سلجھاؤں گا آج مزدوروں کے بیچ میں جا رہا ہوں راشن بات رہا ہوں ہم جیسے ہزاروں لوگ جا رہا ہیں انہیں راشن دے رہے ہیں انہیں پیسے دے رہے ہیں انہیں چھوٹی موٹی بیماریوں کی دواء خریدوا کے دے رہے ہیں ان کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں سرکار آج اسی پرتشت دیش کے مزدوروں کے ساتھ غریب اور مدھمبر کی لوگ کھڑے ہو گئے ہیں سرکار کھڑی نہیں ہو رہی ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کیجئے اور تازہ اپ ڈیٹ پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں